کمر کسنے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے شریعت کو نافذ کرنا ہے ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کے حد سے نکلنا ہے ہم پر اس کا فتوہ نہ لگے اللہ کا اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں مسائی باتیں ہیں تکالیف آتی ہیں اگر اس مسیمت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے ہیں اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کریں تو یہ جو ایک نفسیاتی قیفیت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہو یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین یا ایوہ اللہزین آمنوا من یرتد منکم اندین ہی اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے فصوفا یاتی اللہ بقومن تو انقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبوہم جنہیں اللہ محبوب رکھے گا ویحبونہو اور جو اسے محبوب رکھیں گے ازلت علی المومنین وہ اہل ایمان کی حق میں بہت نرم ہوں گے عزت علی الكافرین کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو جاہدون فی سبیل اللہ اللہ کراب جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ الْعَائِمِ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں اب یہاں کیونکہ لفظ یرتدہ آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے لسلانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتد ہے ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پسپائی اختیار کرنا اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے محنت رہے تھے وقت لگا رہے تھے عیسار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دور کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جو ایک کیفیت ہے جو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو تمہیں اپنی نجات کے لئے اپنی اس فرض کو ادا کرنا ہے اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا یا ایواللہزین آمنوا من یرتد مینکم اندینہی فصوفیات اللہ بقومین اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو یحبہمم یہ جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رضم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن آئیزتن علالکافرین کافروں پر بہت سخت ہوں گے یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی آپ اس میں بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت تیسرا جوڑا یجاہدونا فی سبیل اللہ اللہ کی رام جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُنَا لَعْمَتَ الْاِنِ ان کے رشتے دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فیلیٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پروانی کریں گے پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راہت تن صحت دامہ سب بھول گئی مسلحتیں اہلِ حبس کی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوہ سر بازار گھڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہی ممبر اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہلِ حکم برسرِ دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادن ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغِ ندامت یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیویں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشید کریں دعا مانگیں اللہ سے اللہ ہمیں اس کردار کو عمل ان اختیار کرنے کی توفیق دے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ بہت وسط رکھنے والا ہے یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اگر تم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو ساتھیوں کو رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے کیسی کیسی بازیاں دیتی لی ہیں تو اللہ سے فضل تلاش کرو اللہ تمہیں بھی حمد دے گا اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشق جو ہے وہ پسندیدہ ہے حضرت عمر کو تھا نہ خیال کیونکہ ایک خاص وقت میں صورت ان کے پاس دولت کافی تھی جب غضوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اس لیے کہ آج کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سارا معاملہ قیل پر گیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا لیکن حضرت عمر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تو اس معاملے میں فستبق الخیرات نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں ایک جسے سے آگے نکلو انما ولیوکم اللہ ورسولہ تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست پشت پناہ حمایتی رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک رسول نمبر دو واللزین آمن اور اہل ایمان کفار سے یہود سے نصارہ سے ہندووں سے کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے اگر دین کی غیرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی ہمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللزین آمن اللزین اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں ہے وہ اہل ایمان جو نماز قائم رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں جھک کر یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ زکاة دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے دل فقرائی اللزین اخسروا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمہ تلگ گئے ہیں ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے وہ ہیں سب سے بڑھ کر مستحق دائر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانی ہے فیوتن ازدکاة وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستیت قائم کر لے گا والذین آمنو اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہاں یوں سمجھے کہ محضوف یہ ہے کہ پھر یہ حضب اللہ بن جائیں گے اور سن لو کہ حضب اللہ ہی غالب رہنے گا